کانفرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبد الرشید قاسمی اس وقت ہماری اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں بیداری اور اویرنس پیدا کرنا ہے روزوں کے تعلق سے بھی اور جو روزوں کے حقوق ہیں کس طریقے سے ہم بہتر انداز میں اپنی صلاح کر سکیں نشہ وغیرہ بھی آدمی اس سے چھوٹتا ہے نشے بھی چھوٹتے ہیں اور اسی طریقے سے جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس سے ان لوگوں کی ہمدردی دل کے اندر پیدا ہوتی جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں رمضان کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر کے ان لوگوں کا درد اور غم محسوس کر سکیں جو کبھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر ان غریبوں کی سمپیتھی دل کے اندر پیدا ہو اور ہم اپنے مال کو ان پر خرچ کریں چنانچہ عام طور سے اس مہینے میں زکاة وغیرہ بھی نکالنے کا معمول اسی وجہ سے ہے تو ایک اہم مقصد یہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے اس میں جو نمبرات دی ہوئے ہیں اس میں اس لیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائیں یہ ڈیزٹل انڈیا ہم کہتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کا بھی نعرہ ہے یہ تو ہم بھی اسی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے مسائل کو بھی اپ ڈیٹ کریں لوگ ہمارے پاس چل کر کے آئے اور پھر پوچھے تو اس میں دقتیں اور زہمتیں ہیں اور اس نئی ٹکنولوجی کے ذریعے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں وہ جہاں پر بھی رہتے ہوں ملک میں ہوں ملک سے باہر ہوں وہ کسی وقت ہم کو فون کریں اور اپنے ہر طرح کے مسائل اور رمضان سے مطالق اور زکاہ سے مطالق وہ ہم سے حل کریں اسی مقصد کیلئے یہ ہماری کانفرنس ہوئی ہے موبائل نمبر بھی بتا دیجئے جو آپ نے جاری کی ہے موبائل نمبر بھی اس میں سب پورے لکھے ہوئے ہیں اور بولنے میں چورانوے پچاس ایک سو بیس نو سو سنتیس اسی تیرے اٹھانوے نواسی سنتیس زیرو نو سو اٹھتر اس کے بعد ہے ننیانوے چوراسی اٹھارہ چودہ نبے اس کے بعد ہے نائن نیٹ تری نائن اٹھانوے انتالیس چوراسی چھی آسی چھی آسی یہ کچھ نمبر ہیں اور بھی جو انشاءاللہ پھر اس نوٹ جائے گا اس میں ہمارے سارے نمبر اٹھارہ لوگوں کے نمبر پڑے ہوئے ہیں کسی وقت آدمی ملا سکتا ہے بس یہ کہ نماز کے وقت یہ دھیان دیں کہ نماز کے وقت فون نہ ملائیں